اسلام علیکم خواتین و عزرات پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا انپلگڈ سانگ دلال علی میر صاحب کا چلا ہے اس کے لاسٹ پر جو ہم نے پکچرز دی ہیں اس میں شبانہ کی جگہ ہم نے شبنم کی پکچر دی شبنم اس فلم میں نہیں ہے لیکن شبنم کی اسوسییشنز تین اس فلم کے ساتھ اتنی تگڑی ہیں کہ ایڈیٹرز کو بھی غلطی ہوگی اور میں نے بھی سرف نظر کیا میں نے دیکھا تھا لیکن نہیں اس وقت خیال آیا ایک تو رابن گوش پھر ندیم ندیم نے میکسیمم انہی کے ساتھ کام کیا اور بنگلہ دیش کا بیک ڈراؤپ سارا تو شبنم کی طرف دھیان جاتا ہے بائی دوئے شبنم کا اصلی نام کسی کو پتا ہے کیفی کے علاوہ بھول گیا سر ہوں جی باجی با جھرنا 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 تھا اس کا نام اصلی نام ان کا جھرنا اور فلمی نام شبنم ویسے جھرنا زیادہ فلمی لگتا ہے لیکن پتا نہیں سینا لوگا اچھا جی آپ بنے کیا ہوئے کیا لگ رہے ہیں باجیان لگ رہے ہیں خان باسی بیٹھا لا خیر باروں بندہ نگرے آپ دوروں ہیں جی واز ہو لیندی جی سر یہ پتا ہے کس کی آواز ہوتا ہے چکی دی اور مجدی واز ہو دی ہے یہ انجن کی آواز ہوتا ہے انجن کونسا جو انجن جو پیٹر انجن عام طور پر چکی بھی وہی چلاتا ہے پانی بھی وہی نکالتا ہے ریٹ کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے یعنی کہ پورا دنوں نے چلنا ہی چلنا پہر ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا جی ہمارے ساتھ جانگیر ترین بھی بیٹھے ہیں نہیں جی جانگیر مسکین بیٹھے ہیں یار بات کرنے دونے مزے کی بات یہ ہے کہ میں بالکل ایان آپ کے سامنے ہوں اور آپ نے میرا دورف نہیں کرایا ایسے آپ کیوٹ ہوتے جارے ہیں دن با دن دو لوگوں کو کافی آخر آئی ہوئی ہے کس کس کو؟ ایک لالے کو دوسرا زفری خان کو آہ اور زفری خان کا میں نام نہیں لے رہا نظر نہ لگ جائے گئی آہ سریعہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں نے اپریسییشن نہیں دینی شروع کر دی بلکل سر کومنٹس میں آ رہا ہے کہ اب آپ نے ان کو یوز کرنا شروع کر دیا میں نے بلکل اب نہیں یوز کرنا شروع کیا پہلے دن سے کر رہا ہوں آہستہ آہستہ ایکلیمٹائز ہو رہے ہیں وہ گروو میں آ رہے ہیں زفری صاحب کیا کہنے فسیا کرما ہوں تھا ہار بندے نوے ہمیں نہیں یاکھی دا ہوں تھا بھائی موہ تا گالکی تیگر جڑی کرنی اندھی ہے بھائی کوئی ڈریور ویلا نہیں کیوں؟ انہوں تو لا کے آگے انہوں ساٹھا مسلا کی ہے سر جی یار اتنے وہ پیارے کریکٹرز ہیں اچھا چھوڑے اگلی بات دی رگلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے سیاسی جاسوس وہ آپ زیادہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی فریقونٹلی کیوں نہیں کرتے؟ یہ اتنا آسان ہے یعنی مخبریاں وٹ پہ پڑی ہوئی ہیں جب چاہے دو اٹھائیں اور شو کر دیا بھائی مخبری بڑی مشکل سے ملتی ہے اور پیسے دینے پڑتے ہیں سر اگر تو نہیں وہ پیسے خیر ہے جو پیچھے سے لانی ہوتی ہے نا جان نکال کے لوگ بڑی کنجوسی کرتے ہیں جن کے پاس خبر ہوتی نا وہ کہتے ہیں آفتاب کو روز ہم دے دیتے ہیں ہم انہیں کیوں نہ دیں جو بعد میں ابلائج بھی کرتے ہیں یہ تو ہے بیدید یہ تو ابلائج نہیں کرتا ارباب بستو کشاد بڑا فکرہ کہیں تو باہر نا داد طلب نظرانہ بیگتے ہیں اچھا بچہ اس کا مطلب کیا تھا جو بتایا تمہوں نے ارباب بستو کشاد کا جنہ کو پیسہ ہو سمجھ رہا مینوں کی لوگ مجھا دو مگھائی ہیں تھا نا پتا کیا کرنی ہے مجھا کو بیڑا تو آنا اسے واقعی یہ کتنا عجیب سا سوال ہے مجھا کو کیا کرنے ہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ عرب پتی آدمی ہے اور تم نے صرف دو مجھے منگوائی ہیں دو مجھے سے کیا کرنا ہے تو میں صرف دو ہاں تھا آپ دو دو پینا میں نے اسے بندہ نے کہا دو دو پیئیوں بس نہیں تو صرف دو بہن سے اتنے کنجوز ہیں آپ آپ پوری ڈیری کیوں نہیں خرید لیتے میں پاگل ہم بات چاہے سورے سے دو دو بیچن جا رہے ہوں میری اپنی ڈیری ہے میں دو دو بیچتا ہوں نہیں ویسے تجھے کارتے کیوں دو دا دیری تھا میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو تقسیم کرتا ہوں میں تو اڈپ رہا نہیں یہاں کئی دفعہ میرے پاس دودھ ہوتا ہے تم پیتے ہو کدو کسم چکو نہیں پیئے کبھی نہیں اچھا آئندہ پیلا ہوں گا یہ جب انہاں دودھا کہا کہ زہر پیاد دا ہوں گا یا کاش ایک الگ بات ہے لیکن کیا کمال ہے میں پتہ نہیں یہاں بستہ کھولے آپ چپل بڑی اجی پہن کی آئی دی ہے آپ کو میرے نوہ اور کوئی نظر نہیں آتا چپل بڑی آپ اجی پہن کی آئی دی ہے کپڑے آپ نے ایسے کیوں بھائی اور بھی لوگ بیٹھی ہیں اب تاب اس کو سمجھا لو میرا معاملہ بالکل ہی اور ہے تم نے بیٹے فردوس آشکوان کو دیکھا ہے میرا بھی تمہیں پتہ نہیں ہے اچھا جی ایک اور چیز دلچسپ بات جرمنی سے ہمارے ایک دو دوست ہیں جن کا ایک گروپ ہے بڑا تگڑا اور کئی سالوں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اچھی بات انہوں نے پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی وقت کی پابندی کیوں نہیں کرتے یہ حیرت کی بات اس میں ہے کہ پڑے لکھے پاکستانی بھی مارڈن ٹائمز کے اگلی جنریشن ہوتا ہے نا کہ پچھلی ذرا دکیا نوسی جنریشن تھی یہ نئے لوگ ہیں مارڈن لوگ ہیں ادھر ادھر پوری دنیا پھر کے آئے ہوتے ہیں یہ بھی ٹائم پہ کہیں آنا کسرے شاند سمجھتے ہیں خاص طور پہ تقریبات میں یہ تک دیکھنے میں آیا ہے کہ سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے غور کیا آپ نے امریکہ میں برطانیہ میں جرمنی میں جہاں انہوں نے بھیجا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نظر آئے نا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سمائل کرنا نارڈ کرنا اس میں پہل کی جائے ہماری تعلیم کیا ہے ہماری یہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہے تو ہم سلام کریں گے آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں چھوٹا تو بالکل ہی نہیں سلام کرتا نہیں سر وہ تو کوئی ایسا کمپلکس کا مارا ہوا بچہ ہے ہمارا آج کا اس معاشرے کا بچہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے کہ آپ اسے سپیشل چائلڈ سمجھیں کیونکہ تھوڑا سا بچار آرٹسٹک ہے اس میں پرابلم ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے آپ بھی اپنے کام سے کام رکھیں اس کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش نہ کریں اس سے توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے کہنے پر اٹھ کے پنکہ چلا دے گا آپ کہنے گرمی بہت ہے پنکہ کیوں نہیں چل رہا تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا کہ خود اٹھ کے چلا لو سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے کورا کرکٹ روز ہم دیکھتے ہیں کمروں میں دالان میں رائیو وے میں پورچ میں چیزیں پڑی ہوتے ہیں سگریٹ کا پیکٹ کو پھینگیا کوئی بے وکوف کوئی شاپر بیگ پھینگیا کوئی ریپر پھینگیا میں حلفن کہتا ہوں کہ امریکہ میں جب تک تھا عادت بن گی تھی کوئی آپ کے اوپر گن تان کے نہیں کھڑا ہوتا لیکن عادت ہے کہ اگر آپ نے سڑک پر یہ چیزیں دیکھی اپنے اردگر دیکھی گھر کے پاس گھر کے اندر تو بہت دور کی بات ہے تو فوراں ایک بڑا سارا بیگ پکڑا اور اس کو بھرنا شروع کر دیا تھوڑے در میں بند کر کے ساتھ اپنی باتیں کرتے رہیں گپے لگاتے رہیں یہ یوں لگتا ہے جیسے یہ تو روٹین ہے سوال جو ہے وہ بڑا دلچسپ انہوں نے یہ کیا کہ یہ پاکستانی ہی کیوں کرتے ہیں میں شاید اس کو سکپ کر جاتا لیکن کل ہی میں نے ایک دلچسپ وی لاغ سنا ہے حفیظ خان صاحب کا ہمارے دوست حفیظ خان صاحب ہسٹورین بھی ہیں نوولسٹ بھی ہیں بڑی پیاری بات تو کہتے ہیں میں نے غور کیا ایک چیز پہ کہ صبح صبح مجھے کوئی درجنوں کے حساب سے دعایا کلمات کوئی ٹیمپلٹس اللہ کرے آپ کا یہ دن یوں 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 اسلام پیار محبت دعائیں اب اس کو سکپ کرنا وہ بھی اگر بڑے ہی خاص دوست ہیں آپ کے آپ کے عزیز و اکار کچھ تو ایسے خامخواہ کا آپ کے اوپر برڈن ڈالنے والی بات ہوتی نا انہیں سکپ کیا جا سکتا ہے جنہیں آپ جانتے بھی نہیں جن کے ساتھ آپ کا ڈے ٹو ڈے تعلق نہیں ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں ان کا وی لاغ سنیں نا اگر آپ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر گاڑی میں ٹریول کرتے ہوئے وہ پیچھے بیٹھا ہوں ٹریور چلا رہا ہے میں یہی کام کر رہا ہوں کہ میں ان کے اسلاموں کا جواب ان کی دعاوں کو ریٹرن کر رہا ہوں دفتر جاتا ہوں موقع ملتا ہے تو میں یہی کام کرتا ہوں اور شام تک میں محسوس کرتا ہوں کہ اچھا خاصا وقت اس کام پہ میں صرف کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور طریقہ نکالا کہ سبقت لینی چاہیے بجائے اس کے کہ میں ایک ایک کو انڈویجولی جواب دوں کہتے ہیں میں نے ایک گروپ بنایا جیسے ہوتا دو سو چھپن کا گروپ بنا لیتے ہیں براڈکاسٹ گروپ اور صبح ٹھک کر کے ایک بٹن دبایا اور سب کو موصول ہو جاتا ہے کہتے ہیں بہت سے لوگ جو پہلے مجھے بھیجا کرتے تھے وہ اب دعایہ کلمہ جواب سلام بھیجتے نہیں ہیں کوئی نہیں ایون ریٹرن نہیں کرتے جواب بن والیکم السلام یہ وہ یو ٹو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اس پہ غور کرنا شروع کر دیا کہ ایسا کیوں پہلے تو روز میں صبح اٹھتا تھا سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف سے میسیجز آئے ہوتے تھے کافی ار کریزی کے بعد یہ نتیجہ آخذ کیا کہ اب یہ فور گرانٹڈ لینے لگے ہیں کہ میں نے تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے تو یہ بیچارہ تو گھڑے کی مچھی ہے اس نے کہا جانا ہے تو جواب دیں یا نہ دیں ایسا کوئی معاملہ نہیں نئے ریلیشنز نئے تعلقات میں نے بھی اس کے اوپر غور کیا کہ یہ جو نو آبادیات ہوتی ہیں نا کالونیز کالونیل منٹیلٹی ہے براؤن صاحب جو ہے نا ہم نے دیکھا یہی ہے کہ ٹائم پہ پہنچ جائے نا وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آیا ہوتا آپ اردگر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں یار نو بجے کا ٹائم تھا آٹھ بجے کا ٹائم تھا میں سب سے پہلے پہنچا ہوں اور میں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میرے مذبان بھی مجھ سے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے ابھی ہم نے تیاری کرنی ہے ابھی ہم نے آپ وہاں پر اکیلے بیٹھیں ویٹرز کے ساتھ گفت و شنید کریں انگریز جب بطور انگریز آتا ہے نا تو ٹائم پہ آتا ہے جب کلونیل ماسٹر کے طور پہ آتا ہے تو میشہ لیٹ آتا تھا ذرا انتظار کریں نا تو وہ چلا گیا ہے اب وہ باقیات اس کی رہ گئی پیچھے اسی طرح ہم سلام دعا کرنے میں بھی exactly یہ کہ دوسرا یہ نہ سمجھے یار میں کوئی کمتر ہوں میں کوئی کمی کمین ہوں جو اسے سلام کر رہا ہوں میں کیوں کروں تو میں پتہ ہے تم کس کے کہنے پر سلام کر رہے ہو اور وہ تو کمیوں کو بھی پہلے کرتا تھا وہ تو لیڈر ہونے کے باوجود بادشاہ ہونے کے باوجود ہمیشہ سبقت لے تو چیز جو ذہن میں رہ جاتی ہے وہ مذہب بعد میں آتا ہے کلچر پہلے اور ہمارا کلچر ایک نو آبادیاتی کلچر ہے نو آبادیاتی کلچر میں آپ ہاتھ میں تھیلا لے کر گند اکٹھا نہیں کریں گے لوگ کہیں گے یہ کیا جمع دار ہے جبکہ ایک ملک کا سفیر تصویریں تو رہا رہے ہیں کہ دیکھو جناب میں یہ کام کر کے صبح صبح ہوں اور کس قدر فخر سے سر بلند ہوا ہوگا اس کے ہم وطنوں کا دیکھو یار ہمارا سفیر ہے ہمارا ہائی کمیشنر ہے اور کیا کر کیا ہے ہم جہاں رہتے ہیں گند مارتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں وقت کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہم اقوام عالم میں ڈیڑھ سو میں نمبر پہ پہنچے ہوئے ہیں تو بھئیہ اس قدر طویل جواب جو ہے مجھے اس لیے دینا پڑا کہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے مکا شاہ اور کوئی سوال نہیں نہیں جی یہ آواز آرہی کہا دی نہیں جی مطلب فضیق عظم ریا پرانا یار یہ کیا ہے نہیں واقعی وہ صحیح کہ رہے کس بات کی آواز آرہی ہے آپ کو نہیں جی کر کے تو آپ نے مہدر کر لیا اور اس نے مہدر کر لیا یہ کیا بات ہے تمہاری طرح مو کیے رکھے نہیں غلط بات نا سر انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سوال ختم ہو گئے ہیں وہ سچ مچ کا شاید خاکان عباسی نہیں ہے ببورانا تو ہے تو ببورانا ببورانا بھی سر اس کی عزت نہیں ہے اگر تم کہتے ہو تو چلو مان لیتے ہیں بھلے ایک فضول آدمی ہے گھتیا انسان ہوگا لیکن یہاں پر تھوڑی سی عزت ہے اس کی کیا کہ آپ نے مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں کہ عزت ہے ببورانا جڑی پہلے میں کوئی آس کیتی ہو کر یار کل آپ نے بہت خوار کی ہے ڈاکٹر صوفی کو میں نے بعد میں محسوس کیا ہے کہ ہسی تو آتی ہے انہوں نے تو مائنڈ نہیں کیا ہوگا لیکن بہرحال اتنا کرنا نہیں چاہیے مائنڈ کر کے انہوں نے اپنا کام بند کروانا ہے صرف ٹھیک ہے صاحب حیرت ایسی وہ کینڈا لے کتے نا چکر نہیں کیتا وہ کیا تھا وہ بھی تھا ایک وہ بھی ایک ایٹم سی کیا ایک سی وہ کتے صوفی صاحب کہا سی کینڈا ہونے داسی دینے کینڈا کے احسان صوفی صاحب ڈاکٹ صاحب ہاں جی وہ تھے کافی سٹرگل کیتی واہو چھے ساتھ مینے ہوتھے پامپ دے بار کھلوتے رہنے لگے نہیں جائے اس کا کیا مطلب خیال ہوتے نا کسے نے انہوں نے داستا سی کہ وہ بہت بور ڈرامے لگتا کس کو دست دیا پامپ آ لے انہوں انہوں نے نہیں رکھیا پا جی پھر کافی خجل خوالی تو انہوں نے ایک کتا لبے آ اچھا مالنے کے لیے نہیں نہیں بھٹانے کے لیے نہیں یار یہ کیا بات کر رہے نہیں وہی آپ جانتے ہیں نا وہاں جگہ کتا جس کو کارتا ہے مالک نو کن ناجر ماننا ہوندہ آجی مالک نے بھی انجی کیا سی ہوئے یار یہ سچ ہے فاقی سچ ایسا نہیں مرے کتے نے تفاکن کٹا ہوگا کتا کٹنی سی ریا چھے دن کتے دی ریکی کرتا رہے وہ یوں گر کے پھرتے رہے یوں گر کے پھرتے رہے کہ کتے نہیں مرے پھرتے دار صاحب نے کتے دن کتے گاڑا گھڑی ہے کہ تک ایدہ کتے دن وڈنا نہیں آرہے میں آپ تیرے کے لات کر رہے ہیں پہ نے پتا اوٹھے دن شریف کتے پھا جی لات کر کر رہے ہیں موہ ادر کار لے لیکن جھراپا چہ بہو بہت پیڑی ہے خزول پہ کتے نے ایک دن کیا نہیں میں نے نہیں سنی مزے کی بات کتے نے ایک دن کیا میری گال سنی نا میں نے نہیں سنی یہ بات نہیں سنے پاہ جی سنتے لو کتہ رکھتے ہیں کہا دیکھ میں وڈل آنگا نہیں 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 پاہ جی پھر رکھتے ہیں کتہ ستا پہ آسی صوفی صاحب گھائے نے چپ کے چپ کے قطمہ دینا پاہ جی پھر تانو پہتا کتہ بھی گھسے دا کتہ ہوتا ہے انہیں فکر کہتے ہیں وڈے آئے پھر صوفی صاحب نے تمہال پہ ہی درد میں نہیں خوشی میں یہ کیا انہوں نے ماں پہ تیک کروڑ ڈالر دا جی ربنہ کیتا ہے پاہ جی جسٹن ٹرودو کو پیسے تھوڑ گیا انہوں نے امریکہ کو دھار مگیا یہ کہ جسٹن ٹرودو نے سمبلی چھکلو کے منگیا تھوڑا یہ پاہ جی پھر انہوں نے روپی سنگھ سے ہوتا نو کیا بھی تیرے لاکج واردات ہوئی اور فوچاری نے اٹھ دن ٹرانٹو دیا سڑکاں تے منگیا ہے آہ کرے آہ اور جمیر آج جاندی سی ہو انہوں نے انگریز ٹھپے دن دے سی وہ بڑی دبنگ پارلیمنٹیرین ہے وہاں کی انہوں نے فرے ڈاٹ سامنو لگ بھی آنے کہا ایدھر آو ہے اور انہوں نے ڈاٹ سامنو پیش کر لیا تھے کتے نو ہی کتے دے مالک نے کتے دے سارے دندکڑ آتے اور کتا ساگو دانا کھاندہ جیس دن کتا فول خوش ہوئے اس دن کیلے کھاندہ کتے دا خالی جیہ مو گیا ہے گارے یار پھر کیا یعنی اس رقم سے آکے ڈاک صاحب نے یہاں پہ کیا کیا ڈاک صاحب نے پانچ ڈرامے کی تے انتہائی سوپریٹ فلاپ نہیں یار نہیں الحمرہ میں سر آکے سننا تھا کہ انہوں نے ڈیٹس لی تھی پانچ بس نہیں اگلی بھی دا تھا نا انہوں نے کورنا کار بس پانچ ڈیٹس لی تھی پانچ ڈیٹس کا کیا مطلب مطلب سولہ سولہ دن کے سپل ہوتا نا سر اچھا تو وہ پانچ ڈراماز انہوں نے کیا تھے پانچ سپل لیتے نا پانچ سپل لیے انہوں نے تیسرے سپل تو بات آوڈینس ایک دوسرے نے پوچھنا پیسی یاد ہے سپل قدم اکڑا حالانکہ ڈاک صاحب بڑے بازوق ہیں انہوں نے زوقت ہے میں نے کوئی شاک نہیں ہے میں انہوں نے خود پرسنل میرا سپل میں ان کی تحریف کر رہے لگتا ہوں کم بخت خام خواہ دوسری طرح لے جاتا ہے اچھا اب ہم روز یہ ہی کریں گے جب تک سورج چاند رہے گا ڈاکٹر تیرا نام رہے گا پانچ انہوں نے پندرہ سو واقعات یاد کسی اور کو پکڑ لیں گے اور بھی بڑے دوست ہیں ہمارے انہیں بھی پکڑ لیں گے پہلے یہ تو ختم ہو جائے نا یہ تو اسی ڈاکٹر سب دباری دی طرف جانا کیوں اس طرف کیوں جانا پانچ انہوں نے چیک کی تا میں تین دن دردو دی رہی تین ٹوہ اتنی زور سا دباتا ہے نا وہ پاگر لیں تین ٹوہ دبائیں گے سر وہ تین ٹوہ دباتے پیشنٹ کی بات آتی میرا مطلب ہے کہ اس جگہ میں کیا پرابلو اس سے کیا سر کوئی ٹانسلیٹ می تو نہیں کروائی وہ یہ دیکھتے ہیں اچھا گال لہ رہی سی ڈاکٹر سوفی دی یار چھوڑ دو نا یار ایک سے کوئی اور چیز کچھ کوئش نہیں ہوئی ڈاٹ صاحب نے برطانیہ دا ویزا پلائی کی تا چھوڑ دے مارے انہوں نے کہا ایتھے تے ٹرودو بھی نہیں آگا روپی سہوٹا بھی نہیں منگے گا کہوں ملکہ برطانیہ نے پہلے ایجنسیاں نے داستہ سے ایک بندہ آ رہے ہیں کتے یا کوئی بندہ آ رہے ہیں انہوں نے کہا پرابا میری تے سینٹری ہونہ لی میرے ہاتھ تے نا بول دی یاری کتنا بولتا ہے یہ میں چاروں سے کہ سوفی صاحب جو ہے نا وہ ڈاکٹر سبزواری کے پاس جائیں اور جب وہ وہاں پہ ان کے ٹینٹ کو دبائیں گے نا تو شاید ان کو اکل آ جائے کہ میں نے اب کام کوئی نہیں کرنا اگر نا دو آنے پالا جالے تکلیف ہوں بھی کی ایک ڈاکٹر تھے دو جا سوفی قوتی نظرات آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی